دو نمبر عورت کی پہچان عورت زیادہ خوشبو لگائے گی عورت بلا وجہ دوسروں کو عزت دے گی عورت غیر محرم کو بار بار دے کر مسکرائے گی عورت اپنے والدین کے آگے بولے گی عورت ماں باپ پر حکم چلائے گی اور اوچھی آواز میں بات کرے گی عورت ہمیشہ اپنی خوشی کے لیے غلط راستے کو زیادہ چنے گی جو مرد عورت کو یہ باتیں بار بار کرتا ہے اس مرد سے فوراً الیدگی اختیار کرلو ورنہ جوانی میں ہی بڑی نظر آوگی جو بلا وجہ آپ پرشاک کرے آپ کی ہر بات کا الٹا جواب دے ہر وقت آپ کو تانے دے ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اسے محبت کرنا جانتا ہے اور اس کی اہمیہ سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیہ جانتا ہو چہرے اور قد کار سے مرد خوبصورت نہیں بنتا نامہرم مرد جتنا بھی عالی اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامہرم یا اسی لئے کسی نامہرم کے لئے بلا ججک یا بینہ کسی مقصد کے دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تبائیوں کا سبب بنتا ہے عورت صرف اسی مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے جو اس کی کہہ بھی نہ اس کی بات سمجھ سکتا ہے بس عورت کو ایسا ماں چاہیے ہوتا ہے وہ پیسو کی نہیں وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے مٹاپا دور کرنے کے لئے شاید اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلہ ہو جاتا ہے دہی کھانے سے آپ کے مہدے میں تضابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی ہوگی دودھ میں ارکے لیمو ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا نفس پر زیتون کا تیل لگاؤ ایک رات میں دو عورتوں سے ہم بستری کرتے رہو پتلے لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا پیٹ لٹ رک جائے تو نہ ہاتھ وقت ناف میں تیلو کے تیل کے کترے ڈال دو چاند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا کھانا کھانے کے بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد چائے پی لیں مرد کا جب عورت سے دل بھار جاتا ہے تو ان کام کرنا شروع کر دیتا ہے اپنا لے جا بدل لیتا ہے عورت کے کندار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور بہانے بنانے لگتا ہے گوشت کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاکھ لینے سے گوشت جلدی حضم ہو جائے گا